موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسٹرالجر علی زنجانی ادارہ اینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور ہمارا آج کا اہم ٹاپک کے سال 2019 علم العداد کی روشنی میں نمرالوجی میں تمام زارڈک سائنس کے لیے تمام برجوں کے لیے کیسا رہے گا سال 2019 جس کا مفرد عدد تین سادہ اکبر مشتری سے منصوب ہے سال نوہ روحانیت کے ساتھ کشادگی خیر و برکت اور رسک روزی میں اضافہ کا سال بن کر تلو ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل ایریز کی برج حمل ایریز جس کا مفرد عدد نو ہے جو سیارہ مریق سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں دیکھیں تو ایریز سے تعلق رکھنے والے 2019 میں آپ کی حیثیت و شخصیت نیک نامی عزت و شجاعت خطہ دمادی میں بے پناہ اضافہ ہوگا 2019 ابتدا میں مالی اعتبار سے خاطر خواہ آپ کی منشاہ کے مطابق نہیں ہوگا عزیز و اکارب بہن بھائی اور ہمسائیوں کی جانب سے ذمہ داریوں اور فرمائشوں کی شرعہ میں اضافہ ہو سکتا ہے تب آپ نے اپنے جذبات دبا کر رکھنے ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہے تو ممکنہ ان کی جانب سے کسی الجن کا شکار بھی آپ لوگ ہو سکتے ہیں پریشانی یا الزام سے بھی بچا جا سکتا ہے آپ کے ویراستی کاروباری جائدات اور خاندان سے مطلقہ اہم معاملات میں پسندیدہ یا نا پسندیدہ تبدیلیاں پیش آ سکتی ہیں اولاد کی نگداش تعلیم و تربیت اور معاملات عشق و محبت خصوصاً انعامات کے لیے یہ سال نہائید اہم دکھائی دیتا ہے 2019 صحت و تندرستی بیماری سے شفاہ پانے کے لیے نہائید اہم سال ہے تو اپنی صحت پر ضرور توجہ دینی ہے آپ نے آپ کی شخصیت کی سہر انگیزی دوسروں کے لیے کشش محبت اور خوشی کا باعث بنے گی خاص طور پر حزبن اور وائف کے درمیان محبت اور خوشیاں جو ہیں وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں پیچیدہ دیرینہ وراثتی معاملات بہ آسانی قانونی یا پنچائیتی طریقے سے حزب منشاہ حل ہو سکیں گے اپنی قسمت سے بلا وجہ اداس اور غمگین رہنے والے ایریز والے افراد کا بھی نصیب یاوری کرے گا کامیابیاں پانے کے لیے فطرتی جلدبازی کی بجائے آپ مستقل مزاجی اپنائیں تو محسوس آپ یہ کرنے لگیں گے کہ کامیابیاں آپ کے پیچھے خود بخود چل کر آپ کے پاس آ رہی ہیں دوست اعباب کی جانب سے کچھ زیادہ توقعات وابستہ رہیں گی نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہو سکیں گے وہ ایریز جو بیرون ملک امیگریشن کے لیے پرائے کرنا چاہتے ہیں ایک دن کی بھی دیر نہ کریں کچھ حاسدین اپنے بد ارادے کے تحت آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنا حسب توفیق صدقہ ضرور آپ لوگ دیتے رہا کریں اب ہم بات کرتے ہیں پرج سور ٹارس کی برج سور ٹارس جس کا مفرد عدد چھ ہے جو سیارہ زہرہ سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں دیکھیں تو برج سور سے تعلق رکھنے والے جو خوبصورتی سہرنگیزی اور جذبات و محبت پر حکمران ہیں ہر جنگ کا انجام صلح اور محبت ہی ان کا ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم 2019 کو صبر و تحمل بردباری سے بہتر بنائیں ذرائع آمدن میں کی گئی کوششیں بارابر ثابت ہوں گی خاندانی آرزی مسائل اور پریشانی آ سکتی ہے تو تھوڑا سا اپنے فیملی کے معاملات پر ضرور توجہ دیجئے گا اندرونے ملک اور بیرونے ملک غیر ضروری سفر کرنے سے بھی استناب کریں خاندانی گھریلو معاملات کے علاوہ زمین جائداد اور پروپٹی میں سرمایہ کاری سے بھی استناب اور احتیاط کریں کچھ برے لوگ آپ لوگ کو مل سکتے ہیں الفت و محبت میں ناراض دوستوں سے تجدید مراسم ہو سکیں گے پسند کی منگنی یا شادی کی کوششیں رنگ لاسکتی ہیں سید جسمانی کا خاص طور پر خیال رکھیں اپنے ڈاکٹرز سے ضرور رابطے میں رہا کریں اپنے شریک حیات کی جانب سے خاصے متفکر اور پریشان ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل لارٹریز میں حصہ لینے سے کوئی بڑا جیک پاڈ بھی آپ لوگ کا لکھ سکتا ہے کاروباری اغراض و مقاصد کے تحت متعدد ملکی اور غیر ملکی سفر پیش آئیں گے قرید و فروخت میں بزرگوں اور مخلصین سے مشاورت ضرور کر لیں حاسدین مخالفین کو ان کے بد ارادوں میں زیر کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی آپ لوگ کا اضافہ ہوگا تو حضب توفیق اپنے صدقات ضرور دتراہ کریں اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی برج جوزہ جمنائی جس کا مفرد عدد پانچ ہے جو سیارہ اطارد سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں دیکھیں تو برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے جو اپنی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے اپنی شخصیت میں تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلے لا سکتے ہیں اپنے اندر بیچینی اداسی اور مایوسی کو کسی بھی وقت آپ لوگ جگہ نہ دیں غیر ضروری اخراجات سے ممکنہ بچنے کے لیے ابتداء سال میں ہی کوئی اچھی پلاننگ کر لیں تاکہ پورا سال آپ کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے اندرون ملچ سفر وسیلہ زفر ثابت ہوں گے اولاد کی جانب سے فکر و پریشانی غیر متوقع کسی پریشانی کا اندیشہ بادس کیاس نہیں آپ کا تعلق عمر کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ ہو آپ کو یہ بات حدیتاً نصیت ہے کہ اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروا لیں دوزار انیس ان لڑکے لڑکیوں کے لیے نہائیت خوشبخت سال ہے کہ ان کی شادی میں متوقع رکاوٹیں سب ہی دور ہوں گی اور ان کا رشتہ حضب منشاہ کسی اچھی جگہ پہ تیپ آ جائے گا وہ افراد جو بغیر محنت کے اور دولت کے حصول کے خواب دیکھتے ہیں ان کے خواب دوزار انیس میں صد ثابت ہو سکتے ہیں سیاحت حج اور زیارات اور عمرہ کی سعادت جیسی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے آپ کی بڑھتی ہوئی کاروباری عزت و ساکھ اور ناماوری میں اضافہ اور ازمائش طلب حالات کے باوجود کاروباری معاملات میں بہتری رہے گی زمین جائدات لیندین میں ماضی سے اورگنائز کیے گئے معاملات میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا بھی آپ لوگ کے لیے بہتر ہے سال کے آغاز میں کی گئی اچھی پلانک آپ کو سارا سال غیر ضروری اخراجات میں مدد دے سکتی ہے اور خاص طور پر آپ لوگ اپنے صدقات لازمی دیں تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت سے آپ لوگ بچ سکیں اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان کینسر جس کا مفرد عدد دو ہے جو سیارہ کمر سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں 2019 اس بات کی اکاسی کرتا ہے اگر آپ حمد اور حوصلہ اور امید کا دامن نہ چھوڑیں تو پھر آپ کی مصبت کوشش اس سال آپ کو بہترین مقام تک پہنچا سکتی ہے کام اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا بہن بھائیوں عزیز و کارب اور پڑوسیوں سے تجدیز مراسم تعلقات میں خوشگواری اور بہتری آئے گی رہائشی تزین و عرائش تبدیلی گھر اور گھر کی خرید و فروغ جیسے اہم امور بھی خوش اسلوبی سے تیہ پا سکتے ہیں 2019 مجموعی طور پر خانگی اور خاندانی مسائل اور پریشانی آپ کو گھیر سکتی ہے اس کو محبت میں ناکامی مایوسی اور رسوائی جیسے خطشات بعد اس کیاس نہیں اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے صحت جسمانی کا خاص طور پر اپنا خیال رکھیں نئی شادی میں بگاڑ اور پرانی شادیوں میں اجدواجی تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں تو گھر کا محول بلکل خراب نہ کریں خاندانی جھگڑا بلا وجہ طول پکڑ سکتا ہے صبر و تحمل سے ان کو حل کرنے میں ہی دانشمندی ہے بیرون ملک سفر حصول کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے سماجی اور سیاسی مصروفیت اچانک آپ لوگ کی بڑھ جائے گی سارا سال حج عمرہ اور زیارات اور روحانی وظائف یا پھر روحانی عمل کے لیے بہتر رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ حضب توفیق اپنے صدقات ضرور دیتے رہا کریں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اصد لیو کی برجہ اصد لیو جس کا مفرد عدت ایک ہے جو سہارہ شم سے منصوب ہے علم اللہ داد کی روشنی میں آپ کا حاکم بادشاہ فلق دوہزار انیس میں اپنے اندر بے پناہ سادتیں لے کر سہارہ مشتری کے ساتھ تلو ہو رہا ہے شمس اور مشتری کی سادت آپ کی زندگی میں رنگ بھر دے گی دوہزار انیس اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ کے ذرائع آمدن بڑھنے اور اپنے روز مرہ ذاتی یا فیملی اخراجات کے لیے آپ جو بھی پلاننگ کریں گے اس میں آپ کو خاطر خواہ غامیابی ضرور ملے گی دوہزار انیس آپ کی زندگی کا مصروف اور بھرپور سال ہوگا کچھ معاملات میں یہ سال آزمائش طلب بھی ہو سکتا ہے اولاد کے خواہش مند افراد کے ہاں خوش پخ اولاد ہوگی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں محبت و عشق میں دلچسپی بڑھے گی آپ کی محبت کی شادی بھی ہو سکتی ہے روزگار کے لیے مواقع اور تبدیلی ملازمت میں ترقی اور آگے بڑھنے کے متحدد موقع آپ لوگ کو ملیں گے دوسروں سے تعلقات بناتے وقت ایک مخصوص فاصلہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کی مضبط باتوں کو بھی دوسرے غلط نہ سمجھ سکیں دوسرے آپ کے نصیب سے اور آپ ان کے نصیب سے کمائیں گے مشکل سے مشکل کام کو بھی ذرا سی محنت سے پائے تک میل تک پہنچا سکیں گے پیشاورانہ اور کاروباری زندگی میں انقلابی تبدیلیاں اجاگر ہوں گی پرانے لوگ اگر زندگی سے نکل گئیں تو ان کی جگہ نئے اور مخلص دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو گا نظر بد جادو ٹونے سے متاثر آپ لوگ ہو سکتے ہیں اس کے لئے حضب توفیق اپنا صدقہ ضرور آپ لوگوں نے دینا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بوجھے سملہ ورگو کی بوجھے سملہ ورگو جس کا مفرد عدد ہے پانچ جو سیارہ اتارت سے تعلق رکھتا ہے علمولادات کی روشنی میں آپ کی شخصیت اور عزت دوہزار انیس کے ابتدا سے ہی خوشبختی عزت و تقریم میں اضافے کا باعث بنے گی آمدن بڑھانے کے لئے جتنی محنت کریں گے آپ کو اس کا دگنا چگنا ملے گا بین بھائیوں اور اشتہ داروں میں آپ کی نمائی پوزیشن بھی رہے گی ناراضگیاں دور کروا کر دوبارہ ملاب آپ کروا سکتے ہیں جائداد و سواری کی حضب توفیق خرید و فروخت بچوں کی نگداش تعلیم و تربیت ان کی شادی بیع اور خاص طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں انعامی سکیموں کی طرف آپ لوگ کا رجعان بہت زیادہ رہے گا اپنا میڈیکل چیک اپ آپ لوگوں نے ضرور کروانا ہے کیونکہ صحت کی طرف سے میں کافی فکر مند ہوں آپ لوگ کے لئے ناراض ہزمن وائف کے درمیان صلح یقینی طور پر ہوگی چاہے ان کے مقدمات عدالت میں ہی کیوں نہ چل رہے ہوں کوئی بڑا ممکنہ فائدہ مل سکتا ہے عالی تعلیم کے شاکین طلبہ اپنے مقاصد کو ضرور پا لیں گے کریئر میں عزت توکیر اور ترقی آپ لوگ کا مقدر ہے دوہزار انیس غیر معمولی احتیاط کا سال ہے کہ پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور حاسدین سے آپ نے محتاط رہنا ہے حضب توفیق آپ لوگ اپنا صدقہ ضرور دیتے رہا کریں اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی برج میزان لبرا جس کا مفرد عدد چھے ہے جو سیارہ زہرہ سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں سات جنوری کے بعد پورا سال نہ ختم ہونے والی کچھیاں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہیں گی اور آپ کے قدم چومیں گی پہلے سے درپیش مالی معاملات کو احسن طور پر سلجھا سکیں گے بہن بھائیوں اور عزیزوں اکارب آپ سے کئی امور میں تعاون کریں گے جائدات کی خرید و فروغ سے مالی فوائد کا حصول ملازمت کا حصول ذرا سی کوشش سے یقینی ہو سکتا ہے جبکہ وہ افراد جو پہلے سے برسر روزگار ہیں اور کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے ملازمت میں تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو کامیابیاں ضرور ملیں گی اور شریک حیات سے تعلق میں درپیش غلط فہمیوں کا ازالہ ہونے سے تعلقات میں مضبوطی آ سکے گی وراستی جگڑے احسن طریقے سے نمٹ سکیں گے حج و عمرہ زہرات کی خواہش رکھنے والوں کی خواہش پوری ہوگی اور جب آپ جائیں ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا سیاسی اور سماجی حلقوں میں عزت و توقیر ناگہانی اخراجات کا اندیشہ ہے جلد بازی سے حادثات کا بھی اندیشہ ہے تو اسی لیے جب بھی گھر سے نکلیں تو اپنا صدقہ ضرور دے کر نکلیں اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو برج اکرب سکورپیو جس کا مفرد عدد نو ہے جو سیارہ مریق سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں دوزار انیس ایک ذمہ دارانہ سال ہے جہاں پھوک پھوک کر قدم اٹھانا یا نہ اٹھائیں تمام اہم فیصلے جلد بازی میں مشاورت کے بغیر بلکل بھی نہ کریں ذرائع آمدن میں اضافہ اور غیر متوقع آمدن بڑھنے کے مواقع آپ لوگ کو ملتے رہیں گے نہائید اہم اور سنجیدہ نوائد کے راز و نیاز عزیز و اکارب سے جذباتی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں چوری چکاری سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت منگنی یا شادی کے لیے نہائید اہم اور مددگار سال آپ لوگ کے لیے ثابت ہوگا محبت کی شادی کرنے میں بزرگوں اور والدین کی رضا مندی مجسر رہے گی اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے اپنی صحت کو بہتر محسوس کریں گے ناراض ہزمن وائف کے درمیان صلح صفائی بزرگوں کی کوشش سے بہ آسانی ہو سکے گی سیاسی اور سماجی مصروفیت آپ لوگ کی خوب رہے گی ایسے وعدے نہ کریں جن کو آپ پورا نہ کر سکیں بلا وجہ دوسروں سے علجنے کی بجائے اپنے منصوبوں اور پروگراموں کو راز میں رکھیں اور مناسب وقت کا انتظار کریں آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو آپ کو آگے بڑھنے میں مواقع ملتے رہیں گے درینہ مالی کاروباری آمدن میں اضافے آرزو پوری ہو سکے گی آپ کو نظر بد اور جادو ٹونے میں الجانے کی حاصدین کوشش کر سکتے ہیں تو میرے بہن بھائیوں اس کے لیے حسب توفیق اپنا صدقہ ضرور آپ لوگوں نے دینا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹریس کی برج کاؤس سیجیٹریس جس کا مفرد عدد تین ہے جو سیارہ مشتری سے ملصوب ہے علم العداد کی روشنی میں یہ سال آپ کے لیے زبدس خوش بختیاں لیوہے تلو ہو رہا ہے ذرائع آمدن اور معاشی امور کی انجام دہی کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی بہن بھائیوں کی بات ماننے میں تاخیر کریں گے تو ناراضگی مول لیں گے کیونکہ اپنوں کو اپنا بنانا بہت مشکل ہے رہائشی تذین و عرائش جاہداد کی خرید و فروغت مالی فوائد حاصل کریں گے آپ پرعظم اور حوصلہ مندی سے دوسروں کے کام آ سکیں گے سیت جسمانی کا خاص طور پر اپنا ضرور خیال رکھیں اور اپنا میڈیکل چیک بھی کرواتے رہیں اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہا کریں ناراض اور جہن کے ماں بین صلح صفائی اور شادی ہونے میں بڑی سے بڑی رکاوٹ بندش جادو ٹونا سب دور ہو جائیں گی حصول ویراست اور اپنے حق کے لیے اگر آپ کافی عرصے سے کوشہ ہیں یا ایسے معاملات اگر طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں تو یہ معاملات مزید تخیر کا شکار نظر آ رہے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا وہ سٹوڈنٹ جو بیرون ملک عالی تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور بہ آسانی جا سکیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ وہاں پہ جا کے صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا کریئر کاروبار میں پھلنے پھولنے کے لیے کافی مواقع آپ لوگ کو ملیں گے دوزار انیس کے ابتدا میں اندیشہ ہے کہ کچھ دوست آپ کو مالی اور اخلاقی نقصان نہ پہنچائے بھاری اخراجات درپیش آئیں گے جس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں اور حضب توفیق اپنے صدقات ضرور دیتے رہا کریں اب ہم بات کرتے ہیں برز جدی کیپریکون کی برز جدی کیپریکون جس کا مفرد عدد آٹھ ہے جو سیارہ زہل سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں دوزار انیس میں آپ کو عالی فنی قابلیت ملتی رہے گی آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو دوسرے آپ کی شخصیت قابلیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے کسی غلط جگہ سرمایہ کاری کر کے آپ بڑا نقصان بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا اتیاد کرنی کیونکہ سال اچھا آپ کے لیے دوزار انیس کی ابتدا نہائیت اچھی ثابت ہوگی فکر و پریشانی بتدریج دور ہونے لگے گی صد جسمانی کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے جس کے لیے میڈیکل چیک اپ بہت زیادہ ضروری ہے زوجین میں بدمزگی چڑھ چڑھاپن خامخا کے لڑائی جھگڑے ہونے اور بات الیدگی یا یہ رشتہ ختم ہونے تک کی بھی نوبت آ سکتی ہے تو تھوڑا سا خیال کیجئے گا مشترکہ مفادات کے کاموں میں شکوک و شباد بیچہینی چڑھ چڑھاپن محسوس کریں تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں یہ سارا سال ان لوگوں کے لیے نہائید مفید ہے جو امیگریشن یا بیرون ملک سٹل ہونا چاہتے ہیں دوہزار انیس کریئر اور کاروبار کے لحاظ سے ایک ازمائش اور مشکل سال ثابت ہوگا کئی مطلبی دوست زندگی سے نکل جائیں گے اچھا ہے کہ نکل جائیں گریلو اور سماجی اور سیاسی معاملات میں ضرورت سے زیادہ اخراجات ہو سکتے ہیں اس کے لیے اپنا حضب توفیق صدقہ ضرور دیتے رہا کریں اب ہم بات کرتے ہیں بوجہ دلف ایکوئریس کی بوجہ دلف ایکوئریس جس کا مفرد عدد چار ہے جو سیارہ زہل سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں دوزار انیس صبر و تحمل بردباری جوش کی بجائے خوش سے کام لینے کا سال ہے جو خیر و برکت مالی کشادگی کے خواہش مند ہیں وہ اپنے ہاتھ میں زر دقیق ضرور لے کر پہنے ہمت اور حوصلے میں اضافے سے آپ کے اندر موجود مشکلات کو آپ لوگ کم کر سکیں گے اندرونے خانہ مہمانوں کی عام دورف سے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے رکاوٹیں نہوستیں غیر محسوس غیر متوقع طریقے سے دور ہوتی رہیں گی صحت کے لحاظ سے اہم سال ہے بلکل بھی لا پروائی آپ لوگوں نے نہیں کرنی مشکوار تعلقات میں زہر گھولنے کے لیے حاسدین کی نظر بچ سے بچ کر رہے ہیں کیونکہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ازدواجی معاملات میں رکاوٹیں ڈالی جائیں نیک دوست اور بزرگوں سے ملاقاتیں آپ لوگ کی رہیں گی قانونی الجنے آپ لوگ کو آ سکتی ہیں اس کا شکار بھی آپ لوگ رہ سکتے ہیں کاروباری اور کریئر کے معاملات توجہ طلب رہیں گے محنت سے سمرات ملنا شروع ہو جائیں گے اپنے وسائل آمدن کا بہتر استعمال کریں مالی نقصان دھوکہ دہی کا اندیشہ بادس کیاس نہیں اور اس کے لیے حضب توفیق اپنا صدقہ ضرور دیتے رہا کریں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسیس کی برجہ ہوت پائیسیس جس کا مفرد عدد تین ہے جو سیارہ مشتری سے منصوب ہے علم العداد کی روشنی میں دوہزار انیس میں آپ کی حیثیت و شخصیت عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا سرائے آمدن میں اضافہ کاروبار میں مزید سرمایہ کاری کر کے نفع حاصل کر سکتے ہیں عزیز و کارب کی جانب سے تشویش فکر و پریشانی کا اندیشہ ہے نیا گھر بنانا سواری بدلنے یا نئی سواری کی خواہش آپ لوگ کی پوری ہو سکے گی دوہزار انیس ایک غیر معمولی سال پرانے جذباتی تعلقات آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے عشق و محبت میں بے وفائی سے صدمے کا اندیشہ بھی نظر آتا ہے بدحضمی اور میدے کی بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں وہ لڑکے لڑکیاں جن کی شادی کی عمر نکلتی جاری ہے اور ہزار جتن کرنے کے باوجود بھی شادی نہیں ہو سکی ان کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ دوہزار انیس میں ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے معاملات اس سال کچھ زیادہ ہی اہمیت اختیار کر جائیں گے اپنا مقدر بہتر بنانے کیلئے ممکنہ وسائل مل سکیں گے دوہزار انیس کاروباری مالی خواہشات کی تکمیل کا سال ہے نیک مخلص دوستوں میں اضافہ ہوگا روحانی معاملات بھی عروج پکڑیں گے اپنے حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے حضب توفیق اپنا صدقہ ضرور دیا کریں یہ ہمارا آج کا آپ لوگوں کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا ایکیو ٹی وی کو اور ایکیو چینل کو یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ